بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لارچ فلمز کے پلیٹ فام پر ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر اور آج جناب بات کرنے گا رہے ہم رنگیلا اور منور ذریف دونوں بڑے نام پاکستان کی فلم انڈسٹی کے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں جناب شبیر صاحب اور تنویر صاحب شبیر صاحب یہ میری اوبزرویشن ہے شاید پاکستانی فلم انڈسٹی کے علاوہ انڈین فلم انڈسٹی بھی یا پوری دنیا کی کہ اداکار اور پھر وہ بھی مزائی اداکار اور ان کے نام پہ پوری فلم کا ٹائٹل مطلب یہ ایک بہت ہی دیفرنٹ اگزیمپل ہے یعنی رنگیلا اور منور ذریف رنگیلا دو رنگیلے پتر منور ذریف کا پہلے تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ کی جو نام ہے ان کے اوپر فلموں کے ٹائٹل رکھے گئے اس کی وجہ کیا ہے دیکھو رنگیلا اور منور ذریف دونوں ہمارے سب سے زیادہ کمیڈین بلکہ ٹیز ڈی بھی ہے رنگیلا تو زیادہ تھا ٹیز ڈی بھی کی ہے منور ذریف صاحب تھوڑے دیرنگ میں مارک آتے تھے ٹیز ڈی ایکٹنگ اتنی اچھی نہیں کرتے تھے لیکن منور ذریف کے نام پر فلم بکتی تھی جس فلم پہ لکھا ہوتا تھا اور منور ذریف یا پوسٹر پہ یا بڑے اشتیار پہ تو وہ فلم لوگ ایسے دھڑا دھڑا سینمے پر انٹرٹین کرتے تھے نا وہ وہ اتنے مزایا تھے علیہ کے اس سے پہلے ان کے بھائی تھے زریف صاحب وہ اتنے نہیں تھے جتنا منور ذریف صاحب نے عروج پایا ہے اور منور ذریف صاحب کا میں نے ٹیربیوٹی بنایا ہے بہت ہی مزا آتا ہے ان کی جب ہم ان کی کٹنگ یا فلمیں وہ دیکھتے ہیں گانے وہ گانے فلم بند کرانے پہ بھی بہت ماسٹر تھے ان کی دیکھیں فلم کی کاپی کی گئی نوکر ووٹی دا کی نوکر بیوی کا اور درمندر مان گیا کہ وہ میرے استاد ہے میں ان کو چھو بھی نہیں سکا درمندر نے کہا اچھا یہ یہاں سے ہی ایک سوال پیدا تھا شبیر صاحب پر درمیر صاحب کی طرف جاتے ہیں جس بات پہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک تو مزای اداکار جس کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ہیرو کے ساتھ ویسے کسی نہیں 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 میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پوری فلم کا بوجھ ایک مزای اداکار کیا کی اور ایک زیمپل ہمیں انڈیا میں نظر آتی ہے کہ کسی نے اپنے اٹھا لیا ہو تنویر صاحب انڈیا میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے انڈیا میں جو یعنی اس طرح کے جو ہوتے ہیں رول کریکٹر وہ سائٹ پہ لے کے چلتے ہیں چھوڑ چھوڑے کریکٹر بیچ میں آگے مین تو فل فلم کا اٹھانا چالنج اپلن تھا انڈیا میں لیکن بولی وڈ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہم سے بڑی فلم لیکن پاکستان میں بیٹا شہنن رنگیلا علی جازم نوہ زریف پوری فلمیں کامیاب ہوئی ہیں اس پہ ہم جائیں گے شبیل صاحب یہ مجھے انپورٹ دیں کہ یہ ڈیریکٹر کی بہادری ہے پاکستان کے اندر کہ وہ مزائی آدھاکار جو سمجھے جاتے ہیں کوئی زیادہ اہمیت انہیں نہیں دیتا ان پہ پوری فلم کا انہیں بوجھ ڈال دی اور کامیاب بھی کر لی یا ان ادھاکاروں کے اندر بھی کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس وقت میں تو سب سے زیادہ نہ تلینٹیڈ جو مزائیہ کو لے کے چلے ہیں رنگیلا صاحب کو سمجھتا کیونکہ رنگیلا صاحب نے جب دیا اور طفان بنائی دل اور دنیا بنائی اتنی کامیاب گئی محمد علی صاحب کی فلم جیسے جانتے نہیں وہ نقام ہوئی اس کے آگے یہ گولڈن جوبلی وہ سیلو جوبلی تھی جیسے جانتے ہیں ایس سلمان جیسے زیبہ اور محمد علی صاحب جیسے اور بلکہ انہوں نے رنگیلا کو کہا بھی تھا کہاں لگا ہوئے یہ فلم خود دیکھو گے لیکن اللہ نے اتنی کامیابی دی اس کے بعد فیڈ ڈریکٹروں نے کہا کہ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے شباب کرانوی صاحب جیسے ڈریکٹر جو گریلو مووی بنایا کرتے تھے جو انہوں نے ان کو رکھا انہوں نے سب سے پہلے میں بھی انسان ہوں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے محمد علی صاحب کا وہ میں نے پڑھا تھا کہ تھپڑ ماتیا کرتا تھا رنگیلا صاحب کو تو وہ شاید اسی لیے شباب کرانوی صاحب نے رنگیلا کو رکھ کے فلم بنائی میں بھی انسان ہوں اور اس میں رنگیلا صاحب نے درد بھری آواز میں گانگ آیا تھا میرا محبوب میرے پیار کا قاتل نکلا اور وہ مکیش سے بھی زیادہ وہ درد تھے ان کے آواز میں اور رنگیلا صاحب اتنے ٹیلینٹیڈ اداکار ہدایتکار موسیقار گلوکار ڈریکٹر اور اس کے بعد ان کے جو رائٹر بھی تھے اور لکھتے بھی خود تھے ٹرپل ڈبل رول ایک رنگیلا بنی وہ کامیاب وہ منوظریف تھے اس کے بعد اچھا رنگیلا کے نام پہ فلم بنی ایک رنگیلا رنگیلا وہ دیکھو ان کے نام پہ پردے میں رہنا دو شباب کرانوی صاحب نے بنائی پھر اس کے بعد یہ رنگیلا اور منوظریف بنائی ان کے دونوں کے نام پہ منوظریف صاحب کے نام پر اور رنگیلا صاحب کے نام پر یہ سچا جھوٹا بنائی یہ شباب کرانوی ان کو رکھنے پہ مجبور ہو گئے اور رنگیلا صاحب کو اور یہ صرف ان کی کامیابی تھی رنگیلا صاحب کی جو مزائیہ ایکٹروں پہ یہ فلمیں بننا شروع ہوگی اچھا تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بھی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا شباب صاحب بھی رنگیلا کو شاید زیادہ کر رہے ہیں ریٹ آپ کبھی یہی خیال ہے آپ بھی رنگیلا صاحب کو زیادہ ریٹ کرتے ہیں رنگیلا صاحب صرف ایکٹر نہیں تھے ڈریکٹر تھے ڈائٹر تھے سنگر تھے ملٹی کام انہوں نے کی ہیں کوئی ایک کام نہیں کیا منوظریف صاحب تو صرف ایکٹر وہ ایکٹر تھے لیکن اپنی فیلڈ میں ماسٹر تھے میں وہی جاننا چاہتا تھا کہ منوظریف صاحب کے اندر وہ ایسی کون سی ڈائلارڈ ڈیلیوری ڈائلارڈ ڈیلیوری وہ اپنی مقالموں کی ادایگی سے ہنس آتے تھے رنگیلا صاحب جو ہے نا اپنی حرکتوں سے ہنس آتے تھے اور باقی جو اس میں باقی چیزیں تھی وہ رنگیلا صاحب میں ایکسٹرا تھی جو منوظریف صاحب میں نہیں تھی انہوں نے ایسی سی چیزیں ایسی سی فلمیں بنائی ہیں عورت راج فلم کا ہم ذکر کیا تھا کوبڑا عشق دے گا کوبڑا عشق ایک دیفرنٹ قسم کی سٹوری تھی عورت راج کی تو وہ یعنی کہ سوچ ہوتی ہے نا بننے کی وہ کھیلتے تھے سٹوری پہ نئی سٹوری پہ یہ ایک ٹیلنٹ تھا ایکسٹرا تھا یہ تو رنگیلا صاحب بہت بڑے تھے شبیل صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وہ ایک فلم منوظریف صاحب کی جس میں وہ فن کی بلندیوں پر نظر آئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منوظریف صاحب کی سب سے بیس فلم ہے وہ نوکر وٹیدہ نوکر وٹیدہ میں وہ ایسے تھے میں نے آپ کو بتایا درمندر بھی مجبور ہو گیا کہ میں نے اس کی کاپی کی نوکر بیوی کا رینہ رائے وہ تھے درمندر اس میں لیکن درمندر کہتا میں نہیں پہنچ سکا میں چھو بھی نہیں سکا اس کا بیان تھا درمندر کا کہ میں چھو بھی نہیں سکا کیونکہ درمندر کو تو پتہ یا جو منوظریف کی آواز ہے جتنی تیزی سے مقالمیں بولتے ہیں وہاں کہتا میں میں کرتا درمندر کی وہ آواز نہیں ہے اور جو ڈلائک ڈلیوری انہوں نوکر وٹیدہ میں تو اتنا سایا نے بندہ ہاس آس کے ان کے مقالمیں سن کے منوظریف صاحب کے اچھا منوظریف صاحب کے بارے میں ممتاز صاحبہ کہتی تھی یہ نہیں کہ یہ صرف فلمیں بولتے ہیں یہ عام بیٹھے ہوتے ہیں سیٹ پہ فلبدی یہ مقالمیں یہ کہتے ہیں ہمیں کھلی چھوٹ دے دو ڈریکٹر کو کہتے ہیں اب چھوڑ دو بس میرا کام میں خود بولوں گا ایک دفعہ اس کپٹ دیکھتے تھے منوظریف صاحب اس کے بعد اپنے مقالمیں ان کے ہوتے تھے اور فلبدی بلکہ ممتاز صاحبہ کہتی ہیں میں بیٹھ ہی سیٹ پہ میں نے کوئی پیلے سے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا تو منوظریف کہتے ہیں آج تو زردے دی پلیٹ لاغ رہی ہیں توتے آج تھے وہ وہ ایسے ہر کسی کو بابرہ شریف صاحب ہاں وہ تھوڑا سا ٹریجری ہوگی تھی بابرہ شریف کی عشق میں مبتلا ہوگئے تھے میرا نام پاتے خان کے دوران جب فلم یہ مسعود پرویز کی فلم تھی میرا نام پاتے خان جنہوں نے ہی رنجہ فلم منائی تھی سب سے ٹاپ کی مسعود پرویز کی اس میں شاید صاحبی تھے نیلو تھی میرا نام پاتے خان بابرہ شریف تھی اور یہ تھے منوظریف بابرہ شریف نے سیڈی شپیر صاحب سے جو تنویر صاحب ہر فلم پہ اگلا تھا پرام ہو سکتا ہے ہاں بالکل میرا نام پاتے خان جو فلم تھی نا وہ انہوں نے وہاں پہ عشق ہوا تھا ان کو بابرہ شریف صاحب سے اچھی ایکٹرس ہم ان کو ان کی فلمیں سب سے زیادہ چھوٹے قات کی بڑی عدقارہ لیکن اس بڑی اس چھوٹے قات کی بڑی عدقارہ نے بڑے ایکٹرس کو چلے یہ بابرہ شریف کے کسیتر کبھی ہم رکھتے ہیں وہ منوظریف کو لے ڈوبی فیصل کو آز نائک کو اور یہ بابرہ شریف اسمائل شاہ کو ہاں وہ میں آپ کو بابرہ شریف کے بارے میں سارا بتاؤں گا تنویر صاحب مجھے یہ بتائیں لیکن وہ سیڑھی بناتی تھی کبھی ویزمارک کو سیڑھی بنا لیا پھر ویزمارک کی ہیرو فیلم میں انہوں نے تنگ کیا آنکھیں پھیر لی کبھی ندیم کے پیچھے پڑ کبھی اس فیلم میں یہ تو ہوتا ہے مجھے تنویر صاحب یہ بتائیں کہ رنگیلہ صاحب کی وہ فلم آپ کی پسند جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ رنگیلہ صاحب نے آپ گھر جانے دو آپ گھر جانے دو تو ایسی مووی ہے انہوں نے آپ دس دفعہ بھی دیکھیں گے آپ کو انسی ہے ہمارے صاحب بچوں کو پسند ہے اس میں مقالمی نہیں ہے ان کے گنہ اور اس کے رنگیلہ کے حرکتیں ہیں ایسی ہیں کہ وہ آپ چیدہ آپ کے نظر سے نہیں گزرے ہو وہ فلم ایسی ہے کہ ایک ہفتے میں میں دو دفعہ رہا دیکھنے اور خوب اس کے انجھائے کی اچھا اسی فلم اسی فلم کا میں نے ان سے بات کر رہا تھا زہیر نے بھی جب پروگرام کیا تو میں نے کہا یہ آپ گھر جانے دو پی ایف سینما پر ہے سپیشل شو لگا تھا ہم گئے وہاں پر میں تھا میرا دوست تھا تارک اور ہم اتنے ہسے کہ ہم ٹکرے مارے تھے ایک دوسرے کو اور ہماری وہ گروڑین سے پڑ گئی تھی وہاں پر ایک جو آرمی کے افیسر ہوتے ہیں نا یہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی دو تین تو وہ ہنسی نہ رہے ہم نے کہا یہ کیا بات یار پورا سینما ہنس رہا ہے عورتیں ہنس رہے ہیں رنگیلے کے رکھتے ہیں دیکھے پورا سینما ہم تو آف ٹائم میں بھی ہستے رہے جب تک وہ فلم نہیں آگئے شروع ہوئی وہ ہنسی نہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمتے ہیں یہ لوگ تو وہ پھر اس کے بعد جب آخر پہ رنگیلہ صاحب نے جب گانا تھا نا پت بالیا مانجا وہ کچھا سا پینا ہوتا پھٹی بنائے رنگیلے کے رکھتے ہیں ٹینڈ اوپا رہی ہے جب وہ گانا آیا پھر ان کی ہنسی ایسی کھولی ان افسروں کی وہ آرمی کے افسر تھے وہ جس وقت باہر آئے سینما سے نکلے تو وہ ہستے ہی چلے جا رہے ہیں رنگیلہ صاحب نے ان کی ایسی کھولی کہ وہ پھر ہنسی ہنسی کھولی کہ وہ پھر ہستے ہی چلے ہم چپ کر گئے لیکن وہ سڑک پہ ہستے ہی جا رہے ہیں رنگیلہ صاحب کا یہ کمال ہے رنگیلہ صاحب نے رلایا بھی ہے رلایا بھی ہے رنگیلہ دو رنگیلے میں ایسے سے سین کی ہیں کہ میرے خیال ہے کہ منوزریف صاحب وہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں منوزریف صاحب میں سنجیدہ ایکٹنگ نہیں وہ کر سکتے ہیں رنگیلہ صاحب کی میں بھی انسان ہوں شباب کرانوی کی فلم ہے دی آرٹ آفان میں اور دو رنگیلے میں ان کی اپنی کہانی ہے رنگیلہ صاحب کی دور ہی لیے کیا اپنی سٹوری ہے کیونکہ وہ ایک لڑکی سے لوب کرتے تھے جہاں پہ ورائے تھے پارا چنار امانت سے نے اتنا چاہ کیا اچھا یہ مجھے بتائیں شبیر صاحب کہ رنگیلہ صاحب کے ہیں وہ ان کی زیادہ فلم میں کس ہیروین کے ساتھ ہیں کون سی ہیروین ان کے ساتھ فلم میں کام کرنا کیونکہ ہوتا ہے نا عام طور پر وہ قصہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہیروینوں نے وہ سٹارڈنگ میں نہیں کیا لیکن بعد میں کون سی اچھے لکاری تھی سٹارڈنگ میں ساتھا زہر آتی تھی پہلے تو میں نہیں نہیں جس وقت رنگیلہ صاحب نے یہ دیا تو خان بنائی صاحب کے رنگیلہ نے اس وقت کی جو بھی تھی تو انہوں نے نہیں کیا نغمہ صاحبہ نے کیا اس میں حامی بری پھر رانی صاحبہ نے رانی صاحبہ تھی اور نغمہ صاحبہ تھی اور اجاز صاحب تھے اس میں گاہ میرے منوہ گاتا جا رہی ہے اجاز صاحب پر ہے اجاز صاحب پر یہ گانا ہے اور اس میں رانی صاحبہ تھی اس کے بعد جب دوسری فلم انہیں بنائی اس میں دل اور دنیا میں انہوں نے دیبہ کو رکھنا تھا دل اور دنیا جو دوسری فلم آسیا وہ پھر اس وقت جس میں دنیا وہ نا اس میں انہوں نے آسیا کو دیکھا نا جب اڈیشن دینے آئی کیونکہ آسیا کو شباب کرانی صاحب نے انسان اور آدمی میں رکھ لیا تھا پہلے تلہ تسائن کے ساتھ تلہ تسائن یہ ٹی وی کا تکار اس میں ان کی یہ بیٹا ہوتا ہے اس کی زیبہ کی اور محمد علی کی تو وہ اس میں گھرناطا میں بھی آسیا کو ریاض شاہد نے رکھ لیا تھا اس سے پہلے تو پھر رنگلہ صاحب کے پاس ایڈیشن دینے آئی آسیا انہوں نے کہا دیبہ کٹ آسیا ان رنگلہ صاحب نے فوراں دیکھ کے پھر وہ وہ فلم اتنی اوپر گئی اس میں وہ گانا تھا چمپا اور چمپے لی یہ کلیاں نہیں نویلی اور ہاں ایک اور گانا تھا بتائے دنیا والے کیسی تیری بستی ہے رنگلہ کی اپنی آواز کے گانے کیا ملا ظالم تجھے دل کو دور رنگلے اس کے بعد دور رنگلے آئی آسیا نشو پھر رنگلے دور رنگلے پھر آسیا کو وہ بڑا پسند کرتے تھے رنگلہ صاحب کے وہ اچھی ایکٹرس ہے اور پھر نشو کو وہ بہت پسند کرتے نشو کو بھی ہائیوے ملمونیا صاحب تو سونیا وہ رنگلہ فلم میں گانا ہے تو اور منور زریف صاحب مناور زریف بھی تھے اس میں جو تنویر صاحب وہ کس ہیروین کے ساتھ زیادہ آئے اور کون سی ہیروین کے ساتھ زیادہ آئی اس پی کرتی تھی منور زریف صاحب وہ بھی آسیا کے ساتھ بھی آئے ہیں وہ سائکہ کے ساتھ آئے ہیں وہ زیادہ زیادہ ان دونوں کے ساتھ ہی آئے ہیں ہاں سائکہ وغیرہ آسیا تھی اور ان کے ساتھ ہے یہ بابرا شریف بابرا جو آئے ہیں وہ آسیا اور اور سائکہ کے ساتھ زیادہ آتے رہے ہیں ہاں جی آنسی اور سائکہ کے ساتھ زیادہ آتے رہے ہیں نیشو کی تھی اور ان دونوں سے ہٹ کے کون کون سی ایرانوں کے ساتھ انہوں نے جا وہ کام کیا یعنی یہ اس لیے ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی جو دیکھیں گے نئی جنریشن بھی کے جنہیں مزید اگار کا جا رہا تھا اس دور میں ان کے ساتھ کیا ٹاپ کی ایرانوں نے بھی بعد میں آنا شروع کیا ان کی کامیابی کے بعد بابرہ شریف مبنوزیر کے ساتھ ایک دو فلموں میں آئی ہیں لیکن رنگیلا کے ساتھ تو محلہ یہی جو آسیہ اس ساتھی کام کیا انہوں نے اور اس میں نہیں ایز ای ڈریکٹر جو رنگیلا نے فلمیں بنائی نا علی جاہر ننہ کی راجہ رانی اس میں سونہ چاندی اور یہ وہ سارے یہ رانی صاحبہ تھی ان کی سنگیتہ رانی کلی میں کلی میں اچھا ایز ای ڈریکٹر بھی انہوں نے یہ فلمیں ایز ای ڈریکٹر اس کی چاریس پچاس فلمیں کوئی ایک عادی نہیں رنگیلا صاحب کی ان کی فلمیں سب سے زیادہ اور کامیاب فلمیں بنائی ہیں ایک صرف ان کی نکام ہوئی تھی بہت بوری طرح کبڑا عاشق وہ انگریش موی تھی اس کی کاپی تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ رنگیلا صاحب کا کبھ نکلایا تھا رنگیلا صاحب کے اوپر میدی حسن صاحب کا بھی تو بہت مشکول گانہ پر چلایا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں گرہ یہ محبت میری محبت تیرے والے اس طرح کا نام ہے وہ یہ بڑے بنے ہوتے ہیں تو یہ بتائیں کہ منور ضریف صاحب کے اوپر بھی گانے بھی پکچریز ہوئے انہوں نے گانے بھی ایمان درستی کہا ہے منجی کتھے ڈاوہ میں میں کیڑے پاسے جاؤں ہاں میں منجی کتھے ڈاوہ اور یہ قوی خان کی فلم تھی اس میں سپورٹلی کام منور ضریف صاحب کا تھا اچھا منور ضریف صاحب بڑے بھی بہت اچھے بنتے تھے آواز بھی نکالتے تھے بڑی نمک حرام فلم تھی نمک لا بی بی تو کتنی بڑی ہاں نمک حرام میں ان کا ڈبا رول ہے بی بی تو کتنی بڑی ہوگی ایسے فسے بھائیہ وہ احمد رشنی صاحب کے گانے ہیں ایک وہ کھڑکی سے وہ کھڑکی سے دروازوں سے جھانکا نہ کرو یہ پردے میں رہن دو فلم کا گانا یارنگیلہ منور ضریف صاحب کا یہ کمال تھا وہ شرارت فلم آپ نے دیکھی ہوگی وہ جب آنٹی بنے وہ بہترین بنتی تھی اور ان کے جو وہ لیڈیز بنتی تھی نا جو سب سے اچھی لگتی تھی وہ ان کی بنیاسی ٹھاک فلم بہت مزید ہے بنیاسی ٹھاک الیاس کشمیری اور دونوں شرید استاد ہوتے ہیں اور بہت ہی مزید ہیں اچھا شریب ادمائش میں سارے بہت ٹاپ کے ایکٹر تھے سلطان رہی یوسف خان مستقریشی افضال یہ سارے ویلن بھی اور آسیا ممتاز اس میں جو منوزریف کا ٹریک چلتا ہے نا وہ سب سے مزید تھا کبر میں سے اٹھتا ہے کبر کھود گئے وہ کفن پہنا ہوتا ہے تو سارے دار کے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک الفی خواہ رہا ہوتا ہے ان کی جو ایکٹنگ ہے نا اوریجنل ہوتی تھی منوزریف کی کوئی بناوات نہیں منوزریف صاحب کی ایک باشا ہے کہ ان کے مقالمیں مقالمیں سننے کے لیے نا بند کو شار بنا پڑتا تھا ہاں جو تیزی سے بولتے تھے نا وہ اتنی تیزی سے بول جاتے تھے آم بندلہ نہیں سمجھ سکتا تھا خاص کر وہ ہمارے معمول وہ تو سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کہ ہم منوزریف صاحب وہ پھر دوبارہ رواز کر کے دیکھنا پڑتے تھے یہ بہت چیز پھر ابھی شبیر صاحب کنکلوجن کے مقت آپ کا پھر وہ پسندہ سوال کے اگر آپ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رنگیلہ اور منوزریف صاحب میں سے آپ کے خیال میں وید مراد کون تھا اور ندین کون تھا صاحب کیا کہیں سوچ کے ذرے ہیں کس صاحب سے بھی کہ مطلب رنگیلہ اور منوزریف میں آپ آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں وید مراد کون تھا اور ندین کون تھا آپ کے خیال میں جو فرقہ ان دونوں میں رکھتے ہیں ہم نے یہ فرق کیسے رکھتے ہیں نہیں دیکھیں دونوں معصوم سے تھے وہ منوزریف صاحب تو بہت ہی انوسینٹ سے دونوں وید مراد تھے ہاں ان میں ندین نہیں تھا یہ میں کہہ سکتا ہوں دونوں معصوم تھے دنگیلہ بھی بہت ہی اچھے تھے ان کو دیکھو محمد علی صاحب چلے آپ پھر دوسرا سوال تنویر صاحب آپ سے پتہ ہے آپ یہ بتائیں کہ پرویز ملک اور شباب قرانوی کے اوپر بھی ہم نے فرام کیا آپ کے خیال میں جو انوزریف اور رنگیلہ کیونکہ جو متخیر رنگیلہ نے تو فلمیں بھی جائے کی نا تو رنگیلہ اور مناور زریف صاحب میں آپ نے یہ کہا کہ رنگیلہ آل رونڈ stripped ہے اس پوائیٹ تو آپ کے خیال میں رنگیلہ اور مناور زریف میں سے شباب قرانوی اور پرویز ملک کون تھے رنگیلہ شباب قرانوی ا tut ہاں اچھا نہیں یہ 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 اس نے صحیح کہا یہ اس سے میں اگری ہوں کیونکہ میں رنگیلہ کے ٹیلنٹ کو جتنا رنگیلہ اتنا بڑا ٹیلینٹیڈ یعنی آپ نے کہا رنگیلہ ہی رنگیلہ ہی رنگیلہ ہی رنگیلہ ہی پریز ملک رنگیلہ ہی شباب کرانوی نوازریل صاحب ایکٹر ٹھیک ہاں وہ ایز ایکٹر رنگیلہ ہار فان مولا جس کو کہتے ہیں ہار فان مولا ایکٹر وہ صرف رنگیلہ چلیں اسی نوڈ کے اوپر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جناب بہت شکریہ آپ کا اور فیڈ بیک آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمیشہ یہ آپ کا بہت شکریہ آپ فیڈ بیک کرتے ہیں اور جس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح نئے آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے دن میں حاضر ہوتاں بہت سال لکھے گئے دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جب حاضر ہوں گی اللہ لکھے